بگڑتے ہوئے حالات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور ہم لوگوں کے اندر کون سی کمی ہے تو میں سب سے پہلے عرض کر دوں کہ اگر ہم لوگوں کے اندر دھونی جائے کمیاں تو ہزار ہیں مگر سب سے بڑی کمیاں ہمارے اندر مسئلہ کی اختلاف ہے ہمارے اندر سب سے بڑا بگاڑ اختلاف ہے جو مسئلہ کی اختلاف کو لے کر عوام کے سامنے مجموع میں مسجدوں میں مدرسوں میں مکتبوں میں خانکاہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو اس طریقے سے اگر ہم زندگی بسر کریں گے خواہو کوئی بھی ہو کوئی بھی شہر ہو کوئی بھی ملک ہو کوئی بھی گاؤں ہو اگر اس طریقے سے زندگی بسر کریں گے تو یقینا ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں اور گھاٹے میں جاتے رہیں گے کیونکہ ہمارا جو پائیدان ہے ہمارا جو اسٹیسن ہے ہمارا جو رول ہے ہمارا جو ٹائم ہے ہمارا جو ذابطہ ہے وہ صرف ایک اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا وَأَطِعُ اللَّهَ وَأَطِعُ الرَّسُولِ اسی کے مطابق زندگی گزارنا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامنا اختلافات سے ہٹنا برائیوں سے ہٹنا بدگمانیوں سے ہٹنا اختلاف سے ہٹنا حصہ تو جلن سے دور ہونا حق بولنے کی جرت پیدا کرنا آج بھی گا